شیخ صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں میں خالد بن ولید، عمر بن آس اور ابو سوفیان جو اسلام کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کئی بار انہوں نے ان پر جانی حملے بھی کیے باوجود اس کے انہوں نے اسلام خبول کیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا کہ شاعر نے کہے خوب کہا بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سولہ سے زیادہ مرتبہ جانی حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے پتھر مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئے کبھی جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی طور پر حملے ہوئے اور ان حملہ کرنے والوں میں جو آگے آگے بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ابو سفیان کا ذکر ہمیں ملتا ہے خالد بن ولید عمر بن عاز بعد میں انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا یعنی دوستو دوست دشمن بھی قائل ہو گئے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کے اخلاق اسلام یعنی اسلام میں وہ طاقت ہے اسلامی تعلیمات میں وہ طاقت ہے کہ جس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو دشمن تھے جنہوں نے پوری طرقے سے تلوار آزمائی کی جنگ آزمائی کی لیکن آخری میں تعلیمات کے سامنے ان کو ڈھیر ہونا ہی پڑا مثال کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں عمر بن عصدی اللہ تعالیٰ ابو سفیان جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کرنے والے اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا سردار کون تھا ابو سفیان اور ابو سفیان اپنے دو جرنل یعنی کہ باقیدہ جو کمانڈرز جن کو بنا دیا تھا فوج کے اوپر ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے طرف عمر بن عصدی اللہ تعالیٰ یعنی یہ دونوں اتنے شدید اور سخت حملہ کرنے والے تھے کہ یہاں تک کہ جنگ احد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری نقصان بھی پہنچایا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ لوگ پھر بھاگ گئے کفارِ خوریش اس زمانے کے دشمن تھوڑا وقتی طور پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے آخری میں پھر وہ بھاگ گئے جنگ احد تو مسلمانوں نہیں جیتی لیکن ان تینوں نے کافی اسلام کو نقصان پہچا کئی صحابہ شہید ہوئے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب صحابہ اکرام ہم لوگ کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے تو ایک مشرق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہے تو اس نے اٹھا کر ایک پتھر مارا اور ایک پتھر مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالے مبارک پر آ کر لگتا ہے ایک پتھر اور ایک پتھر آ کر پہشان مبارک پر لگتا ہے یعنی عمر کیا ہے آپ جانتے ہیں 53 ایئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یعنی چوپن پچپن چھپن یہ جو عمر ہے اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید زخم لگے یعنی بڑھاپے میں زخم مندمل ہونا واپس پھر پیچ اپ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد میں آپ پر ایسا وار ہوا کہ آپ کے پہشان مبارک سے خون نکر رہا تھا آپ کے گال مبارک سے خون نکر رہا تھا یہ سب چیزوں کے ذمہ دار کون تھے اتنا بڑا جو رقصان ہوا اس کے پیچھے خالد بن ولید عمر بن عاص ابو سفیان یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل ایک پلان کے تحت انہوں نے دشمنی کی تھی ایک ہوتا ہے کہ دشمن گھر بیٹھ کر دشمنی کرتا ہے اور آپ کو ڈر لگا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ دشمن ایک ٹو ہے آپ کو مارنے کے لیے بیارا ہے ختل کرنے کے لیے بیارتا پندہ لہا سکتے کتنے جانی دشمن تھے لیکن جب مکہ فتح ہونے کے خریب خریب جب کفارِ خوریش جنرل لی ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جتنے طاقت والے شخصیتیں تھی سب کی سب ختم ہو گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بہ دن طاقت بڑھتے جا رہی ہیں ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا فتح مکہ کے ٹائم پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا تو یہ فتح مکہ سے پہلے ان کے کلمہ پڑھنے میں اور فتح مکہ کے وقت پر کلمہ پڑھنے میں دونوں کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص دوست ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کے بارے میں اچھا ذکر کرتے اکثر ہم کیا کرتے ہیں غائبانہ میں کسی کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں طبقہ عدی بن سعید میں لکھا ہوا جس کے سندوں کو میں نے چیک کیا بالکل آثنٹک ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پیش کیا کرتے تھے آپ اندہ لگائیے کیونکہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں جنرللی اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ لوگ تو ان کے عقل کی تعریف اگر کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی کے بعد ان کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں ایک کامن فینومنہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن آس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دوست کے سامنے کہا یہ خالد بن ولید اور عمر بن آس تو اتنے ذہین لوگ ہیں ان کو اسلام کیوں سمجھ میں نہیں آرہا تو دوست جا کر بولتے ہیں آپ کو بہت عقل مند کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقل کی تعریف کرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لوگ اتنے عقل مند ہیں لیکن آپ لوگوں کے اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آرہا تو جب ان کے عقل کی تعریف کی گئی تو وہ ذرا تھا جیسے کہتے ہیں آدمی کو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے متاثر ہوتے ہیں جب ایک آدمی کے اچھائی کا اور خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمیوں ایسے بھی آپ کا ریسپیٹ کرتا ہے لیکن وہ ریسپیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ہماری واوا نہیں ہوتا وہ ریسپیٹ کا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں ریالائز کرے کہ وہ کیا صحیح جا رہا ہے کیا غلط جا رہا ہے اسلام جو حق ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک موقع ملنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیاد حالانکہ انہوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی دشمن کا ذکر آتا ہے تو لوگ گالی گلوش کرنے لگتے ہیں غصے میں آجاتے ہیں ٹیمپر میں آجاتے ہیں ایک کیفت ہوتی چہرہ بدل جاتا چہرہ فقہ جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنٹرول حلم بردبار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر یہ تھی کہ ابی بھی وہ جہنم سے بس سکتے ہیں تو کیوں نہ بچا لوں میں کیوں نہ میں ذریعہ بن جا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ طرح اشارت فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورہ امبیاء سومبر اکیس قیعتمہ سو سات میں ہے یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عن اور عمر بن عاصد اللہ تعالیٰ عن جو اشارہ دیا کہ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اسلام خبول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایک اخل مند کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہے بلکہ ان کا کنسن تو اسلام ہے ان کی تڑپ یہ ہے کہ سامنے والے نے مجھ سے ایسا کیا وہ اپنے پرسنل ایگو کے لئے جینے والے آدمی نہیں تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان ایک ایسٹر آرڈنری انسان ایک آمد بھی نہیں ایک بہت ہی مخصوص صفتوں اور اخلاق والے ایک عظیم شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں خالد بن ولید اللہ تعالیٰ نے عمر بن آسد اللہ تعالیٰ نے اسلام خبول کیا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے فتح کیا اپنے کانکرٹ کیا تو اس وقت پر ابو صفیان کو اب یہ پرابلم ہوا مجھے تو ماف نہیں کریں گے ان سب کو تو ماف کیا گیا کیونکہ میں تو اس وقت پر کمانڈر انچیف یعنی کہ سب سے بڑا سردار تو میں تھا لیکن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دینے میں سب سے آگے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو اہد کرے گا وعدہ کرے گا اور کسی کو آمن دینے کا وعدہ کرے گا تو اس مسلمان نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا ناصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دیتے تھے اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو آمن دینے کی بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس کے قاتل دشمن کو بھی آمن دیا ابباس صلی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان کے امن کا بھی خیال کریں گے میں آپ کو امن دیتا ہوں ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے کرتوت کیا ہے ان کے نفسان کیا ہے کیونکہ جب تک معلوم نہیں تھا آدمی بہت کچھ ظلم کر جاتا ہے لیکن جب ریالائید ہوتا ہے کہ میں اسلام خلاف کیا کر رہا ہوں ایسے کئی دشمن ہیں تاریخ میں صرف ابو سفیان ہی نہیں ہے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے تھے لکھتے تھے لکھتے تھے آخری میں انہوں نے اسلام خبول کر دیا جیسے آج کے دور میں کملہ داست ہو رہیا ایک زمانے میں پردے کے خلاف لکھنے والی خاتون لیکن ایک دن اچانک جو برخہ ہجاب پہلے لیتے اور کہتی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں ایمان لے آئی اسی طریقے سے اب خریب میں جو واقعہ ہے سزر لینڈ میں مسجدوں کے عمارتوں اور مناروں پر پابندی سائن کر کے نکالنے والا جو شخص ہے اس نے کہا کہ میں اسلام خبول کرتا ہوں اسی طرح ڈیویڈ بنجیمین جو اسلام کے خلاف پیہیجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہیجڈی کی ڈگری کرنے سے پہلے اس کو ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈگری مل گئی تو اسلام کی خوبی ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا ڈیویڈ بنجیمین جو اسلام کے خلاف پیہیجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہیجڈی کی ڈگری کرنے سے پہلے اس کو ڈگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈگری مل گئی تو اسلام کی خوبی ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا لیکن اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے جب اگر وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے جب وہ جہالت کا راستے پہ جاتا ہے تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ معلومات نہیں ہونی کہتا ہے لیکن اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب ہی اس سے فائدہ ہونے والا ہے اس سے دشمن کوئی فائدہ ہو جائے گا اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کو اسلام کو چھوڑ دے کا نقصان اٹھا سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں لانا اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا ہے تو ابو سفیان دیکھ رہے تھے کہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرتے ہیں نہیں کرتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ جنرل لی جب بھی کہیں فتح ہوتا ہے تو فاتح کیا کرتا ہے؟ خلاف والے سب کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ خلاف والے خوم کا جو سردار ہوتا ہے کہہ تھا پھل اس کو مار دو کیوں؟ اس لئے کہ پہلے حسدوں کو مار دو سپولوں کو پھلے مار دو صاحب کو پھلے مار دو ورنہ یہ بعد میں ڈسیں گے جنرل لی یہی لوجک ہوتا ہے یہ آرڈنری انسانوں کی سوچ ہوتی ہے اگر دشمن کو معاف کریں گے دشمن اگر ریالیز کر لے گا تو اس کی وجہ سے پوری خوم جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھے گی نتیجے میں ان کو دیکھ کر فالو کرنے کے لئے سارے خبیلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے کہا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو اور ایک موقع دیا جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کو پنایا کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ یعنی تصور کریے کہ اچانک جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کہ جگہ نہیں ملی ابو سفیان کے کیونکہ ابو سفیان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ تارات میں تھے تو اتنے زیادہ لوگ ہیں تصور کرے گھر کے اندر آ گئے اب کسی وہ جگہ نہیں ملی کسی نے کھڑکی پکڑ لی کسی نے دروازہ پکڑ لیا کیونکہ اب تصور میں یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گے اس کو پناہ ملے گی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو عزت دلا رہے ہیں کہ بے عزت ہی کر رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں چلا جائے ان کو بھی پناہ ہے تو دار بات ہے وہ آدمی جا کر کہے گا ابو سفیان آپ کے گھر میں مجھے پناہ دے دو تو ابو سفیان سے جا کے ریکویسٹ کرے گا گویا کہ ابو سفیان سے ان کو عزت مل رہی ہے ان کو پناہ مل رہی ہے تو دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے جو سردار ہیں ان کو بھی کتنے ریسپیٹ دے رہے ہیں ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد یہ جو ورڈ ہے من دخلا دارا ابی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے یہ حدیث کی تیرہ کتابوں میں یہ ورڈ ہے اس کو میں نے چیک کیا پورا اور پورے آثنٹک سرد ہے یعنی یہ جملہ اگر آج کے دور میں جہاں کئی بھی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کتنے زیادہ اخلاق کا خیال رکھتے تھے بلکہ لوگ اگر اس حدیث کا متعلق کریں تو انہیں یہ بات واجب طور پر پتا چلے گی کہ کس طریقے سے جنگوں میں بھی اخلاق کا خیال رکھنا ہے ہم تو دوستانے میں بھی اخلاق کا خیال نہیں رکھتے اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ ہم دغابادی کر لیتے ہیں آپس میں کبھی شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہی سے نہیں ہے